اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد کاشیف اور یور واشنگ ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ بزنس کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی بزنس کا لیسنس ہم کس طرح لیں گے اس کے چار طریقے ہیں جو کہ آج کی میں ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور بزنس کا لیسنس لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پروسیجر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا پروسیجر ہے اور اس کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ بزنس کا لیسنس اب کون پروائیڈ کرے گا پہلے یہ کیسے ملتا تھا تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشن کی طرح سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کر لیں اسے یہ ہوگا کہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی اگر آپ مجھے ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پر میں ڈیلی اپ ڈیٹس کرتے رہتا ہوں تو اس کے لنک بھی ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں فیس بک کا پیش ہے ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کے نام سے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں کچھ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سیجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپینین ہے وہ مجھے دینا چاہتے ہیں یہ ویڈیو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جسے میں اپنی ویڈیو میں ایمپرومنٹ لاسکوں یا آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ٹاپک پر ویڈیو پروائیڈ کروں فرینڈز اس کے ساتھ ساتھ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ایک گونڈ نیوز ہے کہ ایف بی آر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہے جس میں بزنس ریجسٹریشن کا پروسس تھا تو ہم اسے ایمنڈ کرنے لگے ہیں اسے چینج کرنے لگے ہیں کہ اس ایمنڈمنٹ کے بعد ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریوینو آپ کو بزنس لائسانس دیا کرے گا بزنس کی ریجسٹریشن کیا کرے گا اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو آرڈی انکم ٹیکس ٹو تھاؤزنڈ ٹو میں جو آرڈیننس تھا جس کے طریق بزنس ریجسٹریشن ہوتی تھی وہ بہت طف تھا وہ ٹائم لیتا تھا بہت سارا تو اسی یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے بزنس مین جو چھوٹے لیول پر بزنس کرتے تھے یا اور بھی بہت سارے جو اس پروسیجر کو فالو نہیں کر سکتے تھے کمپلیکیٹڈ پروسیجر تھا وہ بزنس لائسانس لیے بغیر بزنس کی ریجسٹریشن کرائے بغیر اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے تھے اسی طرح وہ انٹین بھی نہیں بنواتے تھے اس طرح وہ اپنی ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتے تھے اپنی ٹیکس کی چوری کرتے تھے ٹیکس اپنا بجا لیتے تھے اس کی مین وجہ کیا تھی کہ اس کا جو پروسیجر تھا وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا اور بہت ہی لینٹھی تھا ٹائم لیتا تھا تو اسی وجہ سے ایمینڈمنٹ کا سوچا گیا ہے تو اب ریسنٹلی ایپ یار نے انانانس کیا ہے کہ بزنس کی جو ریجسٹریشن ہوگی بزنس لائسانس ہوگا وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو دے گا کس طرح دے گا جس آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اپلیکیشن لکھ کر اپنا لیسنس لے لینا ہے اس کی چار طریقے ہیں اسے فردر میں ایکسپلین کرتا ہوں کون کون سے چار طریقے ہیں پہلا ہی تو یہ ہے کہ آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سائٹ پر جائیں اور اپنا لاغن کریں لوگن بھی یعنی کہ اپنے آئی ر آئی اس اکاؤنٹ پر جائیں آئی ر آئی آئی اس اکاؤنٹ پر جا کے لوگن کریں لوگن کرنے کے بعد آپ کو جو فرسٹ میتھرڈ ہے آپ کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے وہاں سے آن لائن اپلیکیشن فیل کریں آن لائن اپلیکیشن فیل کرنے کے بعد آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں لائسنس جو ہے سسیسٹم جنریٹڈ ہوگا وہ آپ کو ای میل کی جا سکتی ہے سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ ایف بی آگ جو بھی آپ سافٹ ویئر ریکمنٹ کریں جو بھی اپلیکیشن کا فارمیٹ ریکمنٹ کرے گا آپ نے جسٹ وہ فیل کرنی ہے اور اپنا لائسنس لے لینا ہے تیسرا میتھڈ پروسیجر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک سیل فون ریکوائیڈ ہوگا جو کہ ہر کسی کے پاس ہے اور ساتھ میں انٹرنیٹ ریکوائیڈ ہوگا اور انٹرنیٹ کے تھوہ آپ اپنی اپلیکیشن کو فائل کریں گے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کریں گے تو آپ کو ای میل کے تھوہ آپ کا سسٹم جنریٹیڈ لائسنس آپ کو فوراں مل جائے گا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیل فون میں نہیں ہے انٹرنیٹ میں نہیں ہے یا آپ اپلیکیشن نہیں لکھنا جانتے ہیں تو آپ اپنے کنسلٹنٹ کے تھوہ یا جو بھی یہ کام کرتا ہو آپ اس کے تھوہ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی فرنڈ سب سے پہلے جیسے ہی آپ اپلیکیشن پٹ کریں گے اپلیکیشن پٹ کرنے کے بعد آپ کو جسٹ آپ کی بائیومیٹک ویریفکیشن کی ضرورت ہوگی آپ اپنی بائیومیٹک ویریفکیشن کروائیں گے اور اپنا لائسنس لے لیں گے فرنڈ اگر آپ کے پاس سیل فون بھی نہیں ہے آپ کسی سے ہیلپی نہیں لینا چاہتے آپ کسی سے کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے تو آپ ریجنل ٹیکس آفیس چلے جائیں وہاں جا کر اپنی انفرمیشن دیں وہاں اپنی بائیومیٹک ویریفکیشن کروائیں بائیومیٹک ویریفکیشن کے بعد تو آپ فوراً اپنے بزنس کی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ سسٹم جنریٹیڈ لائسنس فوراً آپ وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اتنا ویٹ کرنا ہوگا جب تک یہ امنٹمنٹ ہو نہیں جاتی ابھی یہ پروپوسٹ کی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس طرح میں امنٹمنٹ ہوتی رہیں گی جو انفرمیشن آتی رہیں گی میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا لیکن وہ آپ کو ساری انفرمیشن کس طرح ملیں گی ایک دوبارہ پھر بتا دوں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں دیئے گئے بیلے آگا پر کلک کرنا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی میں اپ ڈیٹ لاؤں گا سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گا اس کے بعد اسے بھی ایمیل کے تھرو اس کا جو بزنس لیسنس ہے وہ مل جائے گا فرنڈز بزنس لیسنس ملنے کے بعد آپ کے انہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جو رول میں پرپوس کیا گیا ہے وہ لیسنس آپ اپنی بزنس پلیس پر عویزان کر دیں گے وہ لگا دیں گے کسی ایسی پلیس پر جہاں پر نظر آئے تو فرنڈز آپ پینلٹی کے بات کر لیتے ہیں جو بزنس لیسنس نہیں بنوائے گا بزنس کی ریسٹرشن نہیں کروائے گا اسے کتنی پینلٹی لگے گی کیا ہوگا سب سے پہلا تو جو پرپوس کیا گیا ہے کہ 5,000 سے 20,000 تک کی پینلٹی اسے چارج کی جائے گی جو اپنا بزنس لیسنس نہیں بنوائے گا اگر آپ اپنے بزنس کی نیچر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 30 days کا انشمیشن دے جائے گا within 30 days آپ اپنے بزنس کی جو نیچر ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں فرنڈز لاس میں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹان فائل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا سب سے پہلا آپ کو پینلٹی لگے گی پینلٹی کے بعد آپ کا بزنس لیسنس جو ہے منصوب کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو فرنڈز کنکلین یہ ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو انکم ٹیکس آرڈیننس 2002 جس میں بزنس کی ریجیسٹریشن ہوتی تھی اسے چینج کرنے جا رہا ہے بزنس کی ریجیسٹریشن آپ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کیا کرے گا بہت ہی آسان پروسیجر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور پینلٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرنڈز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس کی ٹیکس ریٹان فائل کرنا چاہتے ہیں کس طرح فائل ہوگی اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دکاندار ہیں سمال شاپ کیپرز ہیں اور فکس ٹیکس جو اناؤنس کیا گیا ہے وہ پروپوز کیا گیا ہے فکس ٹیکس کی ریٹان فائل کس طرح کریں گے سمال شاپ کیپرز کی ریفنیشن میں کون کون آئیں گے اور اس کے اوپر فکس ٹیکس کیسے ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز جاتے جاتے آپ سے ایک دوبار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پروڈٹ کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیا گیا بیال آکان پر کھلیک بھی ضرور کر لیں اور ویڈیو ڈسکریشن نے دیا گیا میرے ادھر سوچل میڈیا آکانٹس پر بھی مجھے جوائن کر لیں تاکہ آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں فرنڈز ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ